ہیلو بیوئرز بھی آج کے ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے نتیج کی بے چین پولٹکس کا کھلا راج چوبیس گھنٹے اندر لالو سے دو بار ملنے کے پیچھے کا سچ سمجھتے ہیں دوستو بیہر کے لوگوں کے لیے یہ ابوچ پہلی بنی ہوئی ہے کہ بیہر کے سی ایم نتیج کمار بار بار لالو پرشاد آدب سے ملنے چون رابڑی دیوی کے آواز پر پہنچ جا رہے ہیں اکرم جا نتیج کو اتنا لاچار کبھی کسی نے نہ دیکھا نہ کبھی سنا جب بدان سوا میں نتیج کی پارٹی کی مہت تیتالی سیٹیں ملی تھیں اور پشتر سیٹوں والی بھاچپا کے رحم و کرم پر وہ سی ایم بنے تھے تب بھی نتیج اتنے لاچار کبھی نہیں دیکھے حالانکہ بی جے پی کے نیتا تب بھی انہیں اکثر اس بات کا احساس کراتے رہتے تھے کہ وہ بی جے پی کی دیا پر سی ایم بنے ہیں آر جی ٹی کی اگوائی والے ماغت حمدن کے ساتھ آتے ہی نتیج کمار کی بیچارگی بڑھ گئی ہے سیاسی جانکاروں کی مانے تو نتیج کمار اینڈ یہ کے ساتھ جب تھے تب وہ کبھی بھی تناب اور بیچنی میں نہیں دیکھتے تھے جب سے انہوں نے باگت حمدن کے ساتھ سرکار بنائی ہے ان کی استطیق دوسری ہی ہو گئی ہے دوستو نتیج کمار حال کے دنوں میں کچھ ادھکی بیچن دیکھتے رہے ہیں کبھی پارٹی میٹنگ کبھی سمکشا میٹنگ اور کبھی اوچک نکشن نتیج کمار کرنے لگے ہیں اتنا ہی نہیں آسٹر جانٹھنگ سے لگاتر دو بار سوئے لالو یادب سے ملنے پورو سی ایم رابڑی دیوی کے آواز پر بھی گئے پہلے دن لالو سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی لالو ان دن اپنے بڑے بیٹے تیج پتاب کے ساتھ جو سفاری کا آنند لینے راج گیر چلے گئے تھے دوسرے دن یعنی سوم بار کو کیبنٹ میٹنگ کے بعد نتیج دو بارہ لالو سے ملنے گئے اس بیج انہوں نے پارٹی نیتاؤں کو چناب کاریوں کے لیے کام دیا ہے پچھلے دو مہینوں سے نتیج پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ بیٹھک کرتے رہے ہیں کبھی سانسدوں بدھائکوں کے ساتھ تو کبھی پارٹی کے بیمین پرکوشٹوں کے نیتاؤں کے ساتھ ان کی بیٹھک ہوتی رہی ہے چناب کی تیاریوں میں کوئی کمی نہ رہ جائے اسی لئے انہوں نے پروہاریوں کی سوچی رد کر نئی سوچی بنانے کا نردش دیا ہے چرچائے کے لوگ سوچناب کے لیے بیہار میں سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر نتیج ہڑ بڑی میں ہے بپکسی گھٹ بندن کی چار بیٹھکوں کے باوجود اس بارے میں کوئی چرچا نہیں ہو رہی ہے نتیج کمار کو بی جے پی کے ساتھ رہتے ورث دوہزار انیس کے لوگ سوچناب میں سترہ سیٹوں کے حصے داری ملی تھی ان میں جے ڈی ایو کی سولہ سیٹ بھی شامل تھی حالانکہ بازپاہ کو جے ڈی ایو میں دوستی کی مہنگی قیمت چکانی پڑی بازپاہ کو اپنے پانچ سٹنگ سانسد کے ٹکٹ کاٹنے پڑے تھے نتیج نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے سٹنگ سانسد بھلے دو ہیں پر بدان سباہ میں ان کے سدسیوں کی سنکھیا بازپاہ سے زیادہ ہے اس لئے وہ بیہار میں بڑا بھائی ون کر رہیں گے آخر کار بدایکوں کے سنکھیا کے آدار پر انہوں نے بی جے پی کے بی جے پی سے بارگین کر اس کے برابر سترہ سیٹیں ہتھیالی تھیں جانکار بتاتے ہیں کہ سیٹ شیرنگ کا معاملہ ماغ اٹھ مدن کے بیچ پس سکتا ہے دوستو اسی وجہ نتیج کی بیچینی دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے وہ لالو کے گھر پر چکر لگانے لگے ہیں وہ جلدی سیٹ بٹوارے کا پیچ سل جانا چاہتے ہیں سیٹ بٹوارے کو لے کر ماغ اٹھ مدن کے اندر ابھی سے بیچینی بڑھ گئی ہے دوستو آر جیڈی کو بھی پتا ہے کہ اس نے اصلیت ابھی اوجہ گر کر دی تو بنا بنایا کھیل بگڑ سکتا ہے کم سیٹیں ملنے پر بدک کر نتیج بھاج پا کے کھیمے میں جا سکتے ہیں حال کے دنوں میں ان کے انداز بھی کچھ اسی طرح کے رہے ہیں بھاج پانے بھی نتیج کے لوٹ آنے کے انتجار میں پختہ بے بستہ کر رکھی ہے بھاج پانے بھیار کی کچھ چالیس لوگ سبا سیٹوں کے بٹوارے کا جو فارمولہ تیار کیا ہے اس میں اس نے اپنے لئے تیس سیٹیں رکھی ہیں یعنی نتیج آئیں تو انہیں ایک کمنڈیشن کرنے میں اسے ادھک پریشانی نہ ہو نہیں آئے تب بھی کوئی حرج نہیں دوستو اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں آپ لوگوں کا بہت بہت دھنوار تھانکیو ویری مچ موسیقی